اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو مارکیٹ کے اندر ایک نئے اپلیکیشن لاؤنچ ہو چکا ہے فینل جس سے آپ لوگ تقریباً پچاس ہزار کا کرزہ لے سکتے ہیں بلکل آسانی کے ساتھ اور بہت زیادہ جو ہے وہ وائرل ہو چکا ہے ہونے والا نہیں ہے بلکہ ہو چکا ہے اچھے طریقے سے آپ تقریباً چھے ہزار سے لے کر پچاس ہزار تک کا کرزہ آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے ایک نئے اپلیکیشن کے بارے میں جس کا نام ہے آسان کرزہ کریڈٹ لون اس میں ہم بات کریں گے کیسے کرزہ لیتے ہیں واپس کیسے کرتے ہیں کتنے لوگ لے چکے ہیں کیا یہ ریال ہے یا فیک ہے اور آپ لوگوں کو لینا چاہیے یا نہیں تو آج کی شنیوں میں یہی ڈسکرس کریں ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا چاہے ہو سبسکرائب کرنا ہے ساتھ پہ بیل کے ایک ان کو ضرور پیس کرنا ہے میری ویڈیو شارٹ کٹ ہوتی ہیں بہت بہت مزے کی ہوتی ہیں آپ لوگوں کو تمام کی تمام انفرمیشن ایک ہی ویڈیو میں دی جاتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو مزید ٹائم ویسٹ نہ کرنا پڑے صرف ایک کلک پر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یار اس کے اندر کیا چیز ہے ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم کیسے یہ چیز اپلائی کریں گے اب یہاں پر دوستو ایک چیز تو میں آپ کو کلیر کر دوں جو میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں جو بھی اپلیکیشن آپ لوگوں کو لون دے رہے ہیں یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں وہ آپ لوگوں سے واپس جو ہے ریٹرن کے ساتھ فیس لے گا آپ لوگوں سے جو ہے ساتھ میں انٹرسٹر ریٹ لے گا چاہے وہاں پر زیرو پرسنٹ انٹرسٹر ریٹ ہو چاہے ان کی جو ہے کوئی آفر چل رہی ہو پھر بھی آپ لوگوں سے کر جائے گا کوئی بھی اپلیکیشن ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنا نمبر دینا ہوتا ہے نمبر سے ویریفیکیشن ہوتی ہے اس کے بعد ویریفیکیشن ہونے کے بعد جو ہے فرنٹ سب سے پہلے کوڈ آتا ہے کوڈ آپ نے یہاں پہ دینا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ جو ہے ایک لاغ اند ہو جاتے ہیں ایک اپلیکیشن کے اندر اس کے بعد آپ نے کچھ فارمز ہوتے ہیں وہ آپ نے فیل کرنے ہوتے ہیں سی این ای سی دینا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے پرسنل انفرمیشن دینی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو پھر بعد میں قرضہ ملتے ہیں لیکن دوستو یہاں پر آپ لوگ یاد رکھیں اس کے جو ڈونڈ رہے ہیں وہ ون میلین پلس ہو چکے ہیں اور اس کے ایڈز بھی کافی چل رہے تھے اور یہاں پر اس کی ریٹنگ بھی بہت زیادہ ہے اور یہاں پر انہوں نے لوگوں نے جو ہے اچھے اچھے کمنٹس کی ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں نے جو ہے یہاں پر بیڈز کمنٹس بھی کیے ہیں لیکن دوستو ایک بات یاد رکھیں یہاں پر قرضہ لینے کا سیم وہی طریقہ ہے جو آپ جو ہے پچھلے اپلیکیشن سے لیتے ہیں مثلا آپ لوگوں نے صرف اپنی جیمل ایڈی دینی ہے ساتھ میں آپ نے اپنا نمبر اور اپنا نام لکھنے ہے سین ایسی دینا ہے فرانٹ بیک پکچر دینی ہے آپ لوگ قرضہ مل جاتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں انٹرسٹر ریٹ ہمیشہ جو ہے ان کا تقریباً 30% ہوتا ہے 50% ہوتا ہے اور اس اپلیکیشن کا 100% یقینی ہے آپ لوگ قرضہ دے گی یا نہیں دے گی اور اس کے علاوے میں آپ لوگوں کو بتا دوں ذہن میں ہونی چاہیے کہ بھئی یہ جو آپ کا ڈیٹا ہے یہ کہیں پر بھی جا سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں پر ڈیٹا دیا آپ کا ڈیٹا ان کے پاس ہے اس کے بعد یہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں جب آپ لوگوں نے بیک کر دیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ایسا نہیں آپ کا ڈیٹا جا رہے آپ کو نہیں پتا کہاں جا رہے یہ جہاں پر مرضی یوز کریں کیونکہ آپ لوگوں سے فرنٹ بیک کی انفرمیشن لے لیتے ہیں آپ کے گھر والوں کی انفرمیشن لے لیتے ہیں آپ کے رشتہ داروں کی انفرمیشن لے لیتے ہیں اس کے بعد باقی کوئی چیز رہ نہیں جاتی جو یہ لیں آگے شیل کرنے کے لیے جو ضرورت ہو تو دوستو ان سے جو ہے کرزہ لینے سے زیادہ بہتر ہے آپ لوگ جو ہے ایسی پیس اجاز کے سٹری کریں یا آپ کسی دوست سے کرز لے لیں اگر آپ کی مجبوری ہے وغیر نہ آپ کو پیس اجاز کے سٹری کریں